اسلام علیکم مستو کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتے ہیں کہ آپ سبھی لوگ خریت سے ہوں گے اس تو آج کی وڈیو میں ہم کوئت کی کچھ جروری خبر جروری جانکاری جو آ رہی ہے وہ آپ تک پہنچانے والے ہیں آپ لوگوں سے کچھ جاری سے ویڈیو کو شروع سے دیکھ لیں اور اس تو ویڈیو کو لائک بھی جرور کر دیں جو اس لائک کر دیتے ہیں انتوان مستو کا دل سے بہت بہت شکریہ اچھلی بڑھتے ہیں اپڈیٹ طرف پوری کیا اپڈیٹ آپ کو بتاتے ہیں سب سے پہلی خبار کوئت ایم آئی کی طرف سے ایک مرتبہ پھر سے جور دیا گیا ہے اور کہا یہ گیا ہے کہ ایک جون تک تمام لوگ بائیومیٹک ڈیٹا بیس جمع کروا دیں یعنی کہ آپ اپنا بائیومیٹک فنگر پرنٹ جمع کروا دیں کیونکہ کوئت گورنمنٹ سبھی لوگوں کا ڈاٹا اکھٹا کرنا چاہتی ہے تو اس لیے یہاں پر تمام لوگوں سے کہا یہ گیا ہے چاہے کوئی کوئتی ناغریک ہو یا پھر پرواز جو کوئت کے اندر رہتے ہیں تمام لوگ اپنا فنگر پرنٹ جرور سے جمع کروا دیں یعنی بائیومیٹک فنگر پرنٹ آپ جرور سے جمع کروا دیں یعنی اپنا ڈیٹا بیس جرور سے جمع کروا دیں اس کے اوپر ایم آئی کی طرف سے جور دیا گیا ہے کہا گیا ہے کہ جرور سے جرور یہ کام کریں اس کی علاوہ اگلی اپڈیٹ یہ ہے کہ کوئیت کے موسم ڈیپارٹمنٹ کے طرف سے اپڈیٹ جاری کر کے بتائیے گیا ہے کہ کوئیت کے اندر اتوار اور سوموار کو موسم گہر یقینی رہے گا یعنی کہ کوئیت کے اندر اتوار اور سوموار کو بھاری باریس ہو سکتی ہے موسم تبدیل ہو سکتا ہے باریس اور آندھی توفان آ سکتے ہیں تمام لوگوں سے کہا یہ گیا ہے کہ سعودانی جرور پرتے ہیں اس کی لاؤنگلی اپڈیٹ یہ ہے ایکی کوئیت میں تین کوئیتی کسٹم ادھکاریوں کو گرفتار کیا گیا ہے جو ڈریکس کی اسمنگلنگ کر رہے تھے جہاں تو تین کسٹم ادھکاریوں کو گرفتار کیا گیا ہے جو ڈریکس کی اسمنگلنگ کے جرم میں گرفتار ہوئے یعنی کہ یہ لوگ پورٹ پر کام کر رہے تھے اور یہ لوگ کسٹم ڈپارٹمنٹ ہوتے ہوئے یعنی ادھکاری ہوتے ہوئے بھی یہ لوگ اسمنگلنگ کا کام کر رہے تھے جیسے ہی سکھ ہوا ان لوگوں کو حراست میں لیا گیا اور پوچھتا سے پتا چلا کہ یہ لوگ اس کام میں سامل تھے ان لوگوں کو گرفتار کرنے کے بعد آگے عدکاریوں کو سوب دیا گیا ہے جہاں آگے ان کے خلاف قانونی کاروائی کی جائے گی اس کے علاوہ انگلی اپ ڈیٹ ماسکو سے آ رہی ہے ماسکو کے اندر ایک مول میں کچھ آتنگ وادی لوگ بندوق لے کر گھج جاتے ہیں اور فائرنگ شروع کر دیتے ہیں جس سے تقریباً چالیس سے زیادہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے بتایا جارہاً اپ ڈیٹ کو مطابق جبکہ سو سے زیادہ لوگ جکمی ہو گئے ہیں ودایہ جا رہا ہے کہ یہ لوگ کچھ لوگ تھے چند لوگ تھے اور یہ لوگ بندوق کے ساتھ مول کے اندر داخل ہوتے ہیں اور داخل ہوتے ہی فائرنگ شروع کر دیتے ہیں اس کے لئے آپ سامنے سکیم پر بیڈیو کلیف یا پھر ایمیش کے مدیم سے دیکھ سکتے ہیں کوئیت گورنمنٹ کی طرف سے اور باقی عرب دیس سے اور جاتر دیسوں نے اس حاصل پر افسوس جاہر کیا ہے اور کہا یہ گیا ہے کہ جن لوگوں نے اس طرح کی گھٹنا کو انجام دیا ہے ان لوگوں کے خلاف جلد سے جلد اور سکت سے سکت قانونی کاروائی کی جانی چاہیے دوستو یہ تھی آج کی کچھ جروری خبر جروری جانکاری جو آپ تک پہنچا دی گئی امید کرتا ہوں یہ ویڈیو یہ جانکاری آپ کو اچھی لگی ہو اچھی لگی ہے تو پلیز تو ویڈیو کو لائک کر کے جرور جائیں اور جو دو چنل پر نئے ہیں ان سے گزاری سے پلی چنل کو بھی سسکرائب